یہ تو ہوئی پرثم عام چناؤں کی کچھ سامانی جانکاری 1951-52 جو چھے ماہ جس کا کال مہم مانے چناؤں کا کال جب وہ شروعات سے لے کے ابھیان سے لے کے مت گڑھنا تک کے اب سوڑا اس کے آنکڑوں کی اور نظر ڈالیں کہ آخر آنکڑے کیا کہتے ہیں بڑے روچک ہیں اور خاص کر تب روچکتہ اور نظر آتی ہے جب اسے ہم 2019 کے اور ساتھ انتیم لوگ سبح چناؤں سے تلنا کریں متادکار پرابت ویکتیوں کی سنکھیا کتنے لوگ eligible تھے تو ان کی سنکھیا اس سمیتھی 17 کروڑ 32 لاکھ سرکاری آنکڑیں ہیں یہ 17 کروڑ 32 لاکھ 33 کروڑ کی جن سنکھیا میں تک کالین جن سنکھیا میں لگ بگ آدھے لوگ متادکار کا ادھکار رکھتے تھے اسی کی بات کریں دی ہم 2019 کی تو آپ کو احشیر ہوگا انکانبے کروڑ 20 لاکھ متداتا متدان کی پاترتہ رکھتے تھے کتنا انتر ہے اور کتنی وشعال ہے یہ پرکریہ آپ کلپنا کر سکتے ہیں 2019 کے چناؤں میں لوگتانترک پرکریہ کتنی دوبھر کتنی کٹھن رہی ہوگی لیکن تھانکس ٹو سنچار سیوہ انٹرنیٹ فیسیلٹی کمپیوٹر کی اتنی بھاری بھر کم سنکھیا بھی بڑی سرلتہ سے چناؤں آیوگ نے سنبھال لیا تو سترہ کروڑ بنام انکانبے کروڑ 2019 کا چناؤں لوگ سبھا کے لیے ستھانوں کی سنکھیا 489 اور ورطمان میں ہے 545 جس میں سے 543 کے لیے چناؤں ہوتا ہے 543 کے لیے چناؤں اور دو نامت صدہ سے تیسرا لوگ سبھا کے لیے امیدواروں کی سنکھیا 1874 اس سمیں 489 سیٹوں کے لیے 1874 امیدوار تھے اوستان آپ دیکھ سکتے ہیں لگ بھگ چار امیدوار لگ بھگ پرہنی سیٹ اوست آتا ہے اس کے بعد راج ویدھان سبھاوں کے لیے کل کتنی سنکھیا تھی 3283 3283 سمستر راج ویدھان سبھاوں کے لیے کل امیدواروں کی سنکھیا 15000 امیدوار تھے 15000 سیٹوں کی سنکھیا تھی 3283 کل سیٹوں کی سنکھیا پورے راجیوں کی سبھی راجیوں کے ویدھان سبھاوں کی سیٹیں تو 3283 سیٹوں کے لیے 15000 کینڈیڈیٹس امیدوار میدان میں اترے سرکار دوارہ چناؤں کا ویہ لگ بگ آٹھ کروڑ ساٹھ لاکھ اس سمیں کی راجی کے انسار جو آج کی تاریخ میں بہت کم معلوم پڑتا ہے آٹھ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے ویہ متدان کا پرتشط تھا 45.67 ارتھات ہر سو سرکار دوارہ چناؤں کا ویہ لگ بگ دس کروڑ روپے آج کی تاریخ میں نہیں یہ اس سمیں کی راشی اس سمیں کا جو اس کی روپے کی قیمت تھی اس کو حساب سے دیکھ رہا ہے دس کروڑ روپے انداز سے اس سمیں چناؤں میں خرچ ہوا اور لوگ سبھا کے لیے متدان کتنے لوگوں نے کیا سترہ کروڑ لوگوں میں آٹھ کروڑ ساٹھ لاکھ نے کیا تو پرتشط آتا ہے 45.67 ارتھات ہر سو متدان کا ادھکار رکھنے والے لوگوں میں 45 نے متدان کیا باقی لوگ کسی کارن سے متدان نہیں کر پائے آپ کو اشتر ہوگا کہ 2019 کے چناؤں میں یہی پرتشط 67 سے اوپر تھا 67 پرسن سے اوپر تھا جو ہائیس ٹیور تھا ارتھات 50 پرسن سے جیادہ تھا اور 67 پرسن سب سے جیادہ متدان لوگ سو چناؤں میں 2019 میں ہوا اور اسی پرکار محلاؤں کی سنخیہ بھی سب سے جیادہ 2019 کے چناؤں میں تھی متدان کرنے محلاؤں کی سنخیہ بہت روچہ کاکڑا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے دیرے دیرے لوگ تنتر کی جمین مجبوط ہوئی ہے نشت روپ سے مجبوط ہوئی ہے عوید متوں کے سنخیہ سولہ لاکھ اور سفلتا کی بات کریں تو 1952 کے چناؤں میں کینر میں کانگریس ست تاروڑ ہوئی بھارتی جنتہ پارٹی کو انیس سو دو ہزار انیس کے چناؤں میں سینتیس پرتیشت ووٹ ملے اور سینتیس پرتیشت ووٹ ملنے پر اسے تین سو تین سیٹے ملی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینتیس پرتیشت مطلب ہر سو میں سینتیس نے اس دل کے لیے ووٹ دیا اس گڑوندن کے لیے ووٹ دیا تو اس پکار ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے عام چناؤں میں چناؤں آیوگ نے بڑی بخوبی کام کیے اور اپنے آنکڑے بھی تیار کیے ایک جمینی آدھار تیار کیا آنے والے ورشوں کے لیے چودہ راجنیت دلوں کو راشتری دل مانا گیا پھر بھی چناؤں میں چھوٹے بڑے راشتری اور کل ملا کر سبھی طرح کے ستتر دلوں نے بھاگ لیا راشتری دل کتنے تھے چودہ لیکن چھوٹے بڑے سبھی طرح کے دلوں کو ملا دیا جائے راجیوں کے اس طرح پر بھی جو دل بنے تھے تو ان کی سنخیتی ستتر انیس سو باون میں ہی ستتر دل میدان میں تھے آپ کل نہ کر سکتے ہیں کہ ستنطہ کے ترند بعد کیسے راجنیتی اپنی روح بدل رہی تھی اور پرچیدوندوی راجنیتی کی شروعات ہو چکی تھی اس عام چناؤں میں پہلے چناؤں میں کانگریس نے پینتالیس پرتیشت ووٹ پائے اور تین سو چون سٹھ سٹھ پرابط کی ہے فورٹی فائی پرسن ووٹ اور تین سو چون سٹھ 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 دو ہزار انیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کو سیتیس پرتیشت ووٹ سیتیس سے کچھ زیادہ اور تین سو تین سٹھ تھا کہ عام چناؤ اور تھات وے لوگ سبھا کے چناؤ جو پانچ ورش کا کارکال پورا ہونے پر ہوتے ہیں انیتہ جو بیچ میں ہو جاتے تو مدھیا ودی چناؤ ہو گیل آتا سنتاون کے عام چناؤ بھارت کے لئے نہیں بلکہ انیس سو چھپن کے راجیو کے پنر گھٹن کے کارن کچھ انشتتہ کے دور سے گزری یہ چناؤ انشتتہ اس لئے نہیں لگ رہے تھے کہ بھارت میں کچھ اوہا پوہ مچی تھی یا لوگ تنتر کو خطرہ تھا بلکہ اس لئے کہ انیس سو چھپن میں راجیو کا پنر گھٹن ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا آپ نے دھائیو میں پڑھا ہوگا کہ بھاشای آدھار پر راجیو کے پنر گھٹن کی انمتی اس کے بعد سمیتی کا بیٹھنا اور پھر پنر گھٹن کا ہونا نئے نئے راجی بنے راجیوں کو جوڑ توڑ کر نئے راجیوں کو بنائے گیا کسی راجی کو چھوٹا کیا گیا آدھی آدھی اور اس یہ چکی چھپن میں ہوا تھا تورت تورت سنتاون میں سیمانکن کرنا نرواشن خیتروں کا پنر سیمانکن کرنا آدھی آدھی جو مددے تھے اس کے قارن تھوڑی انشتتہ بنی تھی لیکن پھر بھی اور بھارت کا ایک ورگ مانگ بھی رہا تھا کہ چناو ستھاگت کیا جائے ایک اچھا خاصا ورگ اس کے ستھاگن کے پکش میں تھا لیکن اس دوتی عام چناو میں نرواشن آیوگ نے ستھاگن کی بات کو سویکار نہیں کرتے ہوئے چناو پرکریا پرارم کی کیول چار راجنیتک دلوں کو راشتری دل کی مانتہ مل پائی پور میں جو کی چودہ تھی اور یہ چار راجنیت دل تھی انیس سو سنتاون میں کانگریس پرجا سماج وادی پارٹی سامی وادی پارٹی اور جن سنگ کانگریس جن سنگ پرجا سماج وادی پارٹی اور سامی وادی پارٹی اس کے علاوہ انیس دل راج ستری دل گھوشت کیے گیا انیس مانتہ پر آپ اور گین مانتہ پر آپ دلوں کی بات کرے تو کل پینت آلیس راجنیت دلوں نے چناؤں میں بھاگ لیا جن کی سنگ پہلے چناؤں میں ستتر تھی چناؤں کی گھوشنا ہوتے ہوئی لوگوں نے اپنے دل بھدل بنا کے نئے سمی کرن بنائے اور اس پکار ستتر دل آگئے لیکن چناؤی راجنیتی کے ماحول کو اور چناؤی راجنیتی کی کمپلیکسٹیز کو دیکھتے ہوئے اور سمیں کے ساتھ راجنیتی دلوں میں راجنیتی نتاؤں میں تھوڑی سمجھ آئی سوج بھوش کا بڑھی پرنام کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا ستھائیت ہوتا ہے راجنیتی دلوں کے سنخیہ میں اور 45 دل میدان میرا جاتے ہیں اب ہم دیتی چناؤں کے آنکڑوں پر آئے کہ آکے دیتی چناؤں کیا کہتے ہیں لوگ صبح کے سیٹوں کی سنخیہ بڑھتی ہے چار سو نواسی سیٹیں جو تھیں پہلے چناؤں میں وہ بڑھ کے چار سو چار نوی کر دی جاتی ہیں اور ورثمان میں تو پانچ سو پینت آلیس ہیں دوسرا کل امید واروں کی سنخیہ ایک ہزار پانچ سو اننیس لوگ صبح کے چار سو چار نوی سیٹوں کے لیے امید واروں کی سنخیہ ایک ہزار پانچ سو کی آس پاس ارث ہر سیٹ پر اوسط تین امید وار کل مد داتا آتے ہیں اننیس کروڑ یعنی سنخیہ بڑھتی ہے لیکن تلنا کریے آپ دو ہزار انیس سے انکان نبے کروڑ کی تلنا میں یہ سنخیہ بڑی کم ہے پر سچائی ہے انیس کروڑ چھتیس لاک مد داتا جس سمیت تھے جو الیجیبل تھے لوگ سبھا کے لیے مد دان کرنے والوں کی سنخیہ تھی دیس کروڑ ارثات لگ بھگ فیفٹی پسنٹ لوگوں نے مد دان کیا اور مد دان کا پرشت ہوتا ہے سیٹیں ملی جس کے بارے ہم آگے بات کریں گے لیکن فیلحال یہ جان لیں کہ دوسرے عام چناؤں میں کانگریس نے 49.777 پتشت ووٹ پرابٹ کیے اور 371 ستھان لیے پور میں اس کی سنخیہ تھی 364 اب اس کی سیٹوں کی سنخیہ بڑھتی ہے اور 371 ستھان اسے تیسرے عام چناؤں کی اور جو بدلاؤ راجنیتک داؤں پینچ راجنیتک پرتیدوندیتہ کے بدلاؤ کی اور اشارہ کرتی ہے جنوری 1961 اس میں ایک ودھیک پارت کیا جاتا ہے دوی سدسی نرواجن کھیتروں کے انمولن سمبندی ودھیک کو پارت کیا جاتا ہے جس کے فلسوروب عام چناؤں میں نرواجن کھیتر جو ہے وہ ایک سدسی ہو گیا اب دو سدسی نہیں آنے کسی بھی نرواجن کھیتر سے اب ایک سے زیادہ سدسی کا پرتی نہیں ہوگا یہ ایک بہت بڑا بدلاؤ تھا سنشت کیا گیا کہ جتنی سنخیہ سیٹوں کی ہر سیٹ سے ایک ایک وقت تو نرواجن کھیتر ایک سدسی کب ہوتے ہیں جنوری انیس سو اک سٹھ میں تیسرے عام چناؤں میں پہلی بار بیلٹ پیپر کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو پہلی بار تو جس سدسی نرواجن کھیتروں کا انگولن ہوا دوسرا بیلٹ پیپر کا پہلی بار پیوگ مددان پتر جسے ہم کہتے ہیں اس کا پہلی بار پیوگ اور اس مددان پتر میں سبھی پتیاشیوں کے نام ہوتے تھے اور ان کے چن ہوتے تھے اور مدداتا اپنی من پسند چن کے آگے ایکس مارک لگا کر مددان پیٹی میں ڈال دیتا تھا پہلے کیا ہوتا تھا جتنے مدداتا جتنے امیدوار اتنی پیٹیاں اور بلینک مددان پتر آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بھاری بھر کم کام تھا اب سرل کیا گیا اب بیلٹ پیپر میں امیدواروں کے نام اور اس پر نشان لگائی اور ایک ہی مددان پیٹی میں اپنے مدد ڈال اس کا اس کے علاوہ اگلا جو بدلاؤ تھا راجنیتک دلوں کو راجیوں میں بھی آرکشت چناو چن ریزروڈ سیمبل دیئے گئے جن راجیوں میں کم سے کم تین پرشت مدد پاتھ ہوئے ہوں یہ ایک کنڈیشن لگا دی جگہ کہ راشتری اور راجست دلی دلوں کا مدد یا ان کے بیچ میں انتر بھیج کو کم کرنے کے لیے راجنیتک دلوں کو راجیوں میں بھی ریزروڈ سیمبل دیا گیا جن راجیوں میں انہوں نے کم سے کم تین پتشت مدد پرابط کیے ہوں یہ سنشت تھا اب دیکھئے پہلے عام چناؤں میں چھ ماہ کا کال لگ گیا یہ ایک چناؤں تھا جہاں ماتر ایک سبتہ کے اندر پوری پرکریہ ہو گئی متدان کی پرکریہ کی بات کرنا ہو سولہ فروری سے پچیس فروری انیس سو باسک سولہ فروری سے انیس پچیس فروری باسک کو متدان لگ بک اکیس کروڑ چونسٹ لاک اس میں بھاگ لیتے راشتری ستر پر چار کی جگہ پانچ دل اک اب ہو گیا پانچ دل جو تھا وہ سی راج گوپالا چاری کا ان کے نترت والا سوطنطر پارٹی تھا سی راج گوپالا چاری کون تھے بھارت کے پرثم بھارتی گورنر جنرل سوطنطر بھارت کے سوطنطر بھارت کے کال میں بھارت جیسے سوطنطر ہوتا ہے بریٹش گورنر جنرل چلے جاتے ہیں جو وائس روی بھی تھے ماؤن بیٹن ان کے جانے کے بعد انترم سرکار کے کال میں سوطنطر کے ترند بعد ایک گورنر جنرل بھارتی گورنر جنرل کی نیوکتی ہوتی ہے اور وہ سی راج گوپالا چاری انہوں نے بعد میں ایک دل کی ستھاپنہ کی جس کا نام سا سوطنطر دل اور یہ بھی راشتی دل کی پاترتہ رکھتا تھا تو اس پانچ وار راشتی دل یہ بنا اس نے لوگ صبح چناؤں میں اٹھارہ ستھانوں پر اور ویدھان صبح چناؤں میں ایک ستر ستھانوں پر ایک اچھی سنخیہ اسے ملے چناؤں میں کانگریس لوگ صبح کے چار سو چورانبے ستھانوں میں تین سو اکسٹھ ستھان پاتی ہے ارث پہلے میں تین سو چون سٹھ دوسرے میں تین سو اکھتر اور تیسرے میں تین سو اکسٹھ لگ کموں بیش سنخیہ پربتو کا کال کہہ چکتے ہیں وہ یہاں بڑا سپشت ہے آگے اور سپشت ہو جائے گا جب ہم سبھی دلوں کی سیٹوں کے آنکڑوں کی اور ایک نظر ڈالیں گے لیکن فیلحال آپ جان لیں کہ پانچ دل اس بار تھے راشتری دل جس میں ستنت دل بھی تھا جس 18 سیٹیں ملی اور کانگریس کو 361 دیکھیں اپنی پستک میں بھارت کا نقشہ اس ادھیائے میں دیا ہوا ہے اور نقشے کا جو شیرشک ہے وہ ہے کانگریس کا پربتو اور تھا وہ کال جس سمی کانگریس کا ایک ستری شاسن تھا 371 371 371 سیٹوں کی سنکھیا لگ بگ 500 سیٹیں تھیں جس 400 489 اور 494 اس میں سے دو تہائی سیٹیں کانگریس لے گئی بلکہ اس سے زیادہ تو آپ یہ نقشے میں دیکھ سکتے کانگریس کی ستھی کتنی مضبوط تھی اور اس کے آدھار پہ انداز لگا سکتا ہے کہ کانگریس کی پیٹ پورے دیش میں سبھی کونوں میں تھی اندر تک اس کی پیٹ تھی یہ چرچہ کرنا یہاں اس لئے جروری ہے کیونکہ آگے ہم کانگریس کے پربتو کی سفلتا یا بڑے 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 دل دل کے روپ میں کانگریس کے باد وہ ہے سی پی آئی اور ساتھ کمیونس پارٹی آف انڈیا میں کافی کچھ کانگریس کی ویچار دھارہ سے پربھاوت تھے تو سی پی آئی کو ملتے ہیں سولہ پہلے چناؤں میں اور کانگریس کو تین سو چون سٹ سی پی آئی کو ملتے ہیں ست آئیس اور کانگریس کو ملتے ہیں تین سو اکھتر اور تیسرے چناؤں میں سی پی آئی کے سیٹوں کی سنخیہ تھوڑی بڑھتی رہی اور کانگریس لگ بگ یتھاوت اس کی ستتی بنی رہی اب کمیونیس پارٹی کی سیٹیں کس کھیتروں میں بڑھی اس کے لئے آپ کو کہیں اور ادھیان کرنا پڑے گا اور اس کے کارن پر جانا پڑے گا کہ آخر ان کی سیٹیں کیوں بڑی ورطمان میں ہم بات کریں تو کمیونیس پارٹی کا جو پاکٹ ہے پورے دیش میں وہ ماتر دو جگہوں پر کیندرت ہو کے رکھ گیا ہے ایک تو کیرل اور دوسرا پشمی بنگال پشمی بنگال میں اس نے بہت لمبے سکال تک شاسن کیا لگ بھگ پورے پچیس ورش شری جوتیر مہ باسو جو کمیونیس پارٹی کے مکھیا تھے انہوں نے مکھ منطط کی جمعیداری نبھائی پچیس ورش لیکن اب وہاں پر کمیونیس پارٹی نہیں ہے لیکن کیرل میں ابھی بھی اپنی اپستیت درج کرا اس کے بعد انہی پارٹی کو دیکھیں تو ایک نظر آپ کو جنس سنگ دینا ہوگا کیونکہ یہ وہی پارٹی ہے جو ورطمان بھارتی جنت پارٹی کی جڑ میں ہے جنس سنگ کو انیس سو باون میں ماتر تین سیٹے ملی جس کے ساپک تھے شری شام پرساد مکھر جی دوسری لوگ سبح میں اسے چار ملی اور پھر تیسری میں تھوڑی سفلتہ بڑھی اور اس کے سیٹوں کی سنکھیہ ہوتی چودہ اس کے بعد اور بھی پارٹی آتی ہے اس پر نظر نہ دل کی سب سیٹ انی دلوں کو پرابط کی گئی کو پرابط ہوئی سب سیٹوں کو جوڑا جائے تو بھی اس کی سنکھیہ ماتر 35 تھی 1952 میں ماتر 29 1957 میں اور اور گھٹ کے وہ 28 ہو گئی اس کے بعد آتا ہے آزاد امیدوار آزاد ارثہ independent امیدوار پورے دیش کے 594 یا 599 سیٹوں میں وہ لوگ 41 سیٹوں میں سفل ہوئے تھے 41 اس کے بعد اگلے چناؤں میں 49 اور پھر تیسری لوگ سب میں 20 یہ independent کے سنکھیہ آج بھی بہت کم ہے کیونکہ جنتہ سمجھ گئی ہے کہ سوط انتر امیدوار کو وجائی بنانے سے نرواشن خیتر لوگوں کو کوئی وشیش فائدہ نہیں ہوتا بلکہ وہ لوگ ستہ کی راجنیت میں اُلج جاتے ہیں اس کے داؤں پیچ میں ویست ہو جاتے ہیں اور اس لیے آجاد امیدوار پرارم میں جہاں 45 تھے 41 بہت بڑی سنکھیہ 41 دیکھا جائے تو کانگریس کے بعد سب سے بڑی سنکھیہ انہی انڈیپینڈن لوگ کی تھی وہ گھٹ کے 20 تیسرے چناؤں میں ہو گئے اور ورطمان میں ہوتے اور کم ہے اب پرجہ سماج وادی پارٹی جو دوسرے چناؤں میں آئی 19 اور 12 تو اس وقار آپ پائیں گے کہ تین چناؤں کی دلی ست میں کانگریس کا پربھتو ہی نہیں رہا کانگریس کا ایک سائیڈ ایک طرفہ ہی اس کا ورچس دب دب اور پربھتو بنا رہا پرشنی آتا ہے کہ آپ کے جہن میں آنا بھی چاہیے کیا خیر ایسا کیا کارن تھے جو کانگریس ستن تا کے پہلے ستنت آندولن کی میں تھی بعد میں وہ اس طریقے سے اپنا دب دب بنایا رکھی اور پورے پندرہ ورش آباد گتی سے اس نے شاسن کیا ایک طریقے تا کہنا چاہیے نرنگ کو شاسن تو تھوڑا ہم جانے کہ کانگریس کے ورچ ستہ کی پرکریتی کیسی تھی what was the nature of their hegemony what was the nature of their dominance بھارت کی راجنیتی کی بات کریں تو 52 سے 67 ایک دل کا دور اور کانگریس کو تین چوتھائی ستھانوں پر سیٹے ملتی ہیں چاہے وہ راجیوں کی بات کریں چاہے لوگ سبھا کی بات کریں تین چوتھائی سیٹے اسے ملتی ہیں راجیوں میں بھی یہ دل وجہی رہا ادھک تر راجیوں میں اس کا ہی شاصن رہا اور اسی کے پرنام صور کیندر اور راجیوں میں کانگریس کی ہی سرکار یں سب جگہ تھیں اس کے معنی یہ بھی ہوئے کہ کیندر سرکار اور راج سرکار کے بیچ میں اس کال میں ہم بہتر تالمیل بھی دیکھتے ہیں کیونکہ وچار دھارہ کی درشتی سے ایک ہی دل کے تھے تو نشتی تروپ سے یوجناوں کا قریانون آدیش وں کا پالن انو پالن کیندر اور راج کے بیچ میں سامنجہ سے نشتی تروپ سے بہتر رہا ہوگا اور بات کی جانکڑے بھی بتاتے ہیں کہ اس سمیں پریس تیا کچھ بہتر تھی اور کیونکہ اس کا قارن تھا کہ ایک دل کا شاسن تھا انیس سو باون سوڑک سرس کے بیچ بھارتی راجنیتی میں کانگریس کو جو ورچس ملا یہ سوچنے کی بات ہے کہ کی کیا یہ ورچس ایک دلی مانا جائے ارثات ایسے کچھ دیش ہیں جہاں پر کول ایک ہی دل ہے دوسرے دلوں کو پنپنے کا دوسرے دلوں کو ریجسٹر کرنے کا وہاں کوئی پراؤدھان ہی نہیں بھارت میں بھی اس کال میں ہم دیکھتے کمو بیش ایک ہی دل سامنے آیا لگا تار ہستہ کے ساتھ جوڑ دیں یہ اچت نہیں ہوگا ادھارن کے طور پر چین کیوبا سیریا جیسے ہم دیکھیں تو وہاں ایک دلی شاسن تھا چین میں کمیونس پارٹی کا کیوبا میں ریولیشنری پارٹی کا اور سیریا میں بھی وہاں ایک اپنا شیطری دل یہاں پر ایک ہی دل کو ایک ہی دل کی ستھاپنا کی گئی تھی بات ارثہ جو بھی وہاں کی جنتہ ہے اسے اسی دل کے پرتی سمرپت رہنا ہے اسی دل کی وچار دھارہ سے ہی سہمت ہونا ہے آدھی آدھی اس کے پاس کوئی چوئس نہیں وہ ویوش ہے کہ وہ اسی دل کے وچار دھارہ کا پالن انوپالن کرے وہاں کوئی دوسری دلوں کو راجنیتik پرکریہ میں بھاگ لینے کی انمتی ہی نہیں تھی بھاگ لینے کی تو بات دور کسی دوسرے دل کے ادھے ہونے کی بھی گجائش نہیں تھی تو کیا یہ تلنا کانگریس کی بھارت کے ایک دل کی کی بات سیریہ اور چین سے تلنا کرنا اچت ہوگا کانگریس کا جو ورچس تھا وہ ایک دلی شاہستن پرنالی سے بھن کیوں ہے کیونکہ یہاں پر انی دلوں کو بھی چناؤں میں بھاگ لینے کی انمتی تھی انی دلوں کو بھی وہی سوطنطرت چناؤں پرچار کے لیے جو کانگریس کو تھی لیکن جنت کانگریس کے پکش میں تھی اس لیے کانگریس کو جیادہ سیٹیں ملی اور وہ ایک دلی دکھائی دیتا ہے لیکن ایسا نہیں بھارت میں میں نے جیسا پرارم میں بتایا ستتر راجنیت دل پینت الیس راجنیت دل راشتری دل ایسے کتنے دلوں کا ادھے ہوا اور ان کے پوری ستنتہ تھی چناؤں پرکریا میں بھاگ لینے یہ بات الگ ہے کہ وپکشی دل اپنی پیٹ نہیں بنا پائے اور اس کا ایک کارن بھی تھا کیونکہ وپکشی دل جب کھڑے ہوئے تو وہ اپنی شہشوہ واسطہ میں تھے نیا نیج ادھت ہوئے تھے اور اس کے کارن کانگریس کو چناؤتی نیبے پارے تھے ریسورس کے ماملے میں بھی کمزور تھے خیامتہ کے ماملے میں بھی آرثک بہو بل کے ماملے میں بھی کمزور تھے اور اس لیے کانگریس کو پرہاوی چناؤتی دینے میں پورا موقع دیا گیا اس لیے بھارتی راجنیتی میں کانگریس کا ورچس جو ہے وہ لوک تانترک طریقے سے حاصل کیا گیا ایسا کہنے میں کسی کو ہچک نہیں ہونی چاہیے بھارت کے راجنیتی میں کانگریس کا ورچس چین کیوبا سے قطعی تلنا کے لائق نہیں ہے بھارت کی راجنیتی میں لوک تانترک سبھی دلوں کو سبھی ویکتیوں کو سبھی وچار دھاراؤں کو پنپنے کی پوری سویدھا گنجائش تھی اور اس میں کانگریس اپنے پربھاؤ کے بل پر اپنے اتحاسک پربھاؤ اپنے سنگٹھ ناتمک پربھاؤ اپنی سجسیوں کے پربھاؤ کے پرنام ثروب وجائی ہوتے رہا اور اپنے دل جو تھے وہ شہشوہ وستہ جسے کہیں گے نائے نائے آئے تھے نشت روپ سے پیٹھ ان کی کم تھی جد ہم میکسی کو کی بات کریں تو میکسی کو میں لمبے سمیق تک ایک دل کا شاسن چلا لیکن وہ بھی بھارت سے بھن انسٹیوشنل ریولیوشنری پارٹی جو سپینش میں اسے پی آر آئی کہا جاتا ہے میکسی کو میں اس نے ساٹھ ورش تک شاسن کیا ساٹھ ورش اور اس پارٹی کی ستھاپنا 1929 میں ہوئی تھی تب اسے نیشنل ریولیوشنری پارٹی کہا گیا میکسی کرانتی کی وراثت اسے ملی تھی جیسے کی بھارت میں کانگریس کو ستنتہ آندولن کی وراثت ملی ایسے اس پارٹی کو میکسی کرانتی کی وراثت ملی تھی اس کے ساتھ ساتھ میکسی کرانتی کی وراثت کے علاوہ اس میں راج نیتہ سینک نیتہ مجدور کسان سنگٹھن اور انی راج نیتک دل کے کئی حصوں کا سنگٹھن سبھی لوگ جڑے تھے تو میکسی کرانتی کی وراثت حاصل ہونے کے بعد بھی اس کے ساتھ جو کچھ اور پربھاو شالی پہلو تھے وہ یہ تھے کہ سماج کے وراثت طبقے کے لوگ اسے جڑے ہوئے تھے جیسا کانگریس میں کانگریس اور میکسی کو کی پارٹی کی تلنا کر رہا ہوں کیونکہ وہاں بھی ایک دلی شاہصن چلا ساٹھ ورش اور کہا گیا کہ لوگ تانترک طریقے سے وہاں چناو ہوتے تھے اس میں ساٹھ ورش کا چلا ہے تو ریکارڈ اس پارٹی کا ہے اور تلنا بھی کی جائے ان کے پرکرطی کی تو لگفق سمان سمان ہے سبی طرح کے سدہ سے کانگریس میں تھے تو سبی طرح کے سدہ میکسکن پارٹی میں بھی تھے لیکن کیا ہوتا ہے کہ سمیہ بیتنے کے ساتھ ساتھ یہ جو دل ہے جن کا نام تھا Plutarcho Elias Calis Plutarcho جو اس دل کے سنسطھاپک تھے انہوں نے سنگٹھن پر کبجہ کر لیا اور تھا ون مین پارٹی بن گئی اور اس کے بعد نیمیت روپ سے چناؤ جو ہوئے اس میں وجہی ہوتی رہی کیونکہ سنگٹھن پر ان کا کبجہ تھا باقی جو پارٹیاں تھیں وہ بس نام کو تھیں اور اس لیے اسٹرٹ میں رکھی گئی تھی تاکہ چناؤ پرکریاں کو لوگ تانترک پرکریاں کے روپ میں پروجیک کیا جائے تاکہ یہ کہا جائے کہ شاسک دل اور اس کا چناؤ وید ہے وہ لوگ تانترک طریقے سے ہر بار چناؤ جیتتے آ رہی ہے لیکن سچائی تو یہ تھی کہ سنسطھ پک نے اس پوری چناؤ پرکریاں کو اپنے پکڑ میں کر لیا تھا چناؤ کے نیم اس طرح سے کیے گئے تھے کہ ریولوشنری پارٹی کی جیت ہر بار پکی ہو سکے نیموں میں توڑ مرود کیا گیا یہ بھارت میں نہیں ہوا بھارت میں ایسے کوئی بھی نیم نہیں آئے چناؤ آیوگ نے ایسے کوئی بھی نیم نہیں لائے جسے کسی ایک پارٹی کو فائدہ ہوتا دکھائی دے میکسکو میں دوربھاگ سے سنسطھ سدھ سدھ پریوار واد کاروب بھی جڑا تھا انہوں نے کچھ ایسی پرکریاں چناؤ میں جوڑ اکثر چناؤں میں ہرہ فیری کی دھاندلی کی متعدان پیٹیوں پر کبجہ کیا اور اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کے جو چناؤں تھے وہ لوک تانترک نہیں تھے بلکہ وہاں کے شاسن کو راجنیتی وگیان میں پریپورن تانہ شاہی کہا جاتا ہے پریپورن تانہ شاہی تو تانہ شاہی تھی اور جو ان دل تھے وہ دکھاوے کے لئے تھے مکھوٹا تھے واسطہ میں دکھا جائے تو ان میں سے کئی دلوں کا نرمان ریولیشنری پارٹی نے اسی دیش سے کیا تھا کہ ان دلوں کے مادھیم سے جنتہ کو یہ لگے کہ یہاں لوک تانترک ویوستہ ہے چناؤ جو ہے وہ نشپکش ہے چناؤ جو ہے امان داری سے ہو رہے ہیں سبھی دلوں کو موقع ہے پر ایسا نہیں تھا دھراتل پر تانہ شاہی دکھائی دے رہی تھی آخر کار سن دو ہزار میں راشپتی کا جب چناؤ ہوتا تو یہ پارٹی ہارتی ہے انیس سو کے چناؤ میں یہ دل پراجت ہوتا ہے کہنے کا تات پر یہ یا نشکرش یہ کیونکہ میکسی کو کے چناؤ سے بھی بھارت کے چناؤ کی تلنا کرنا گیر واجب ہوگا میکسی کو انہی دیشوں سے الگ ہے چین کیوبا سیریہ سے کیونکہ ان تی جگہوں میں تو ایک ہی دل تھا میکسی کو میں ایک سے جیدہ دل تھے پر جو دوسرے دل تھے وہ کیول نام ماتر کے لئے تھے سوڈو دیموکریسی مکھوٹا اس کے روپ میں انکوپیو کیا جاتا تھا اور سچائی تو یہ ہے کہ وہاں تانہ شاہی تھی انتظہ دو ہجار ورش دو ہجار میں پراجے ہوتی ہے اس پارٹی کی پہلی بار اور بہت سی بات سامنے آتی ہیں اس کے بعد ایک پارٹی والا دیش میکسی نہیں رہا اپنے دب دبے کے کال میں اس پارٹی نے بہت داؤن پیج کھلے بہت ہتکنڈے اپنائے پرنام کیا ہوا کہ لوگ تنتر کی صحت پر دیموکری سی ان میکسی کو اپیر ٹو بی ڈینجر کیونکہ واسطوں میں لوگ تنتر کی واسطہ وہاں تھی نہیں واسطوں میں نشپکشتہ نہیں تھی واسطوں میں امانداری نہیں تھی اور لوگ جانتے بھی نہیں تھی چناؤ میں نشپکشتہ اور امانداری کے کیا مائنے ہیں وہ تو اسی ڈھرے پر چل رہے تھے ساٹ سال تھے تو ان کو لگ رہا تھا یہی لوگ تنتر ہے ست چائیسے کو سو دور نشکرش یہ کہ وہاں کے ڈیموکری کے سیحت پر بہت خراب اثر پڑا ست تنتر اور نشپک شناؤ کی بات ناغرک کے گلے نہیں اتری تھی ان کو وشواس نہیں ہوا وہ بلکل مان کے چلے کہ یہ سب ڈھکوش لہ ہے متدان کرنا اور ویجائی گھوشت کرنا یہ سب دکھاوا ہے یہاں تک ابھی بھی کمو بے میکسی کو میں یہی ستھی ہے کہ وہاں کی جنتہ کا وشواس لوگ تنتر پر نہیں جم پایا ہے جو ایک بڑے افسوس کی بات ہے الٹے بھارت میں آئے بھارت میں چناؤں کی ویوستہ پر وشواس دن و دن بڑھا ہے میں نے دو ہزار انیس کے چناؤں کی بات کی جب سرسٹھ پتشت سے زیادہ لوگوں نے متدان میں بھاگ لیا بہت بڑی سنخیہ ہے اور محلاؤں کی سنخیہ اس بار سب سے زیادہ رہی انی چناؤں کی تلنا میں یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ٹرارم میں جو چنتہ تھی جو چنوٹی تھی لوگ تانترک ویوستہ کے دھانچے کو مجبود بنانے کی اس ثاپت کرنا اور مجبود بنانا وہ چنتہ کافی کچھ اب سماپت ہو گئی ہے لوگ تانتر کا جمینی آدھار کافی مضبوط ہو چکا ہے اور اس کے لئے کافی کچھ شرے چناؤ آیوک کو جاتا ہے جو بخو بھی نشپکشتہ سے پوری ایمانداری سے سمرپد بھاؤ سے دیش کی لوگ تانتر جو ستھا کو اکشن بنا رکھنے کے لئے اچھت طریقے سے چناؤ کراتا ہم